مرانہ سے خبریں جہاں پر پانی بھرنے کی سمسیہ سے گرامین پریشان ہیں نگر پالی کا پورسہ کا گھراف کیا ان تمام لوگوں نے جن پرتنی دیوں اور نگری نکائے پر سنوائی نہ کرنے کے آروپ ہی نونے لگائے پتہ دیں کہ پچھلے کئی سالوں سے جل بھراف کی سمسیہ سے نجات دلانے کے لیے یہ اسطحانی پرشاسن سے گوہار لگاتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہر سال بارش کے موسم میں پانی بھر جاتا ہے اور نظارہ کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں پانی بھرانا روڑ نہیں ہے نانی نہیں ہے بچے پڑھے لکھنے نہیں جانا پاتے ہیں کونسے گاؤں کی گاؤں بات ہے کب سے بھرا ہے پانی بہت سال ہے گئی ہے بہت سال ہے بچے بیوار ہے رہے تو نہ بیار رکھو نہ لکھو نہ لکھو نہ پڑھو نہ لکھو نہ پڑھو نہ لکھو سایت نہ کسی بچے کو آنے کے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی بیماری ہویا تو نہ تو گاڑی ایمبولنس پہنچے گی وہاں پر کوئی چھوڑا نہیں مل سکتی ہے چار پائی سے ہی آ سکتے ہو دو چار بیکتی لگے اس لیے اور ان دور سے بڑی خبریں جہاں پر ویکسینیشن میں ایک بار پھر سے ان دور نے اتحاص بنایا ہے سب سے زیادہ یوہوں نے ویکسین لگوائی ہے ان دور میں سواس فیبھاگ اب تک چودہ لاکھ اسی ہزار دوز اٹھارہ سے چوالیس سال کے عمر کے لوگوں کو لگا چکا ہے جبکہ اٹھارہ لاکھ لوگوں کو ویکسین لگانے کا لکش رکھا گیا ہے اور لکش سے محض کچھ ہی دوری پر جہاں تک کہ ہم بات کریں کہ یوہ ورگ میں اٹھارہ سے چوالیس ورگ میں کتنا ویکسین لگا ہے تو تقریق چودہ لاکھ اسی ہزار دوز اجتاک پس دوز کے روپ میں ان کو لگایا جا چکے ہیں اسی پرکار اگر ہم پس دوز کی بات کریں تو چوبیس لاکھ اکسٹھ ہزار دوز پس دوز کے روپ میں اور چھے لاکھ اندیس ہزار دوز سیکنڈ ڈوز کے روپ میں لگایا جا چکے ہیں اس پرکار تیس لاکھ اکسٹھ ہزار دوز پس دوز کے روپ میں لگایا جا چکے ہیں مدی پردیش میں کورونا کال میں اسپتالوں نے خوب لوٹ مچائی جس کے چلتے مریضوں کی پریشانی بھی بڑھی شکایت ملنے پر شاہسن پر شاہسن حرکت میں آیا چھے سو بانوے اسپتالوں کی جانچ کی گئی جن میں سے تین سو بانوے کو کارن بتاؤ نوٹس جاری کیے گئے ساتھی ساٹھ اسپتالوں کی لائسنس بھی نرست کی گئے جانکاری کے مطابق بھوپال میں کئی اسپتالوں کے ریڈیسٹریشن رد دوئے ہیں سٹار ہیلت ملٹی سپیشالٹی اسپتال کا بھی ریڈیسٹریشن رد دکھیا گیا جس کی زمینی حقیقت سنیے ہمارے سممات داتا سے کورونا کال میں مریضوں کے ساتھ اسپتالوں نے بھی جم کر دوخہ کیا دراصل اس سمیں اسپتالوں میں بیٹ کی کمی تھی اوکسیجن کی کمی تھی اور اس دوران کئی اسپتال جو ہے وہ باری باری سے کھلتے رہے اب مدیپدیش سرکار نے کاروائی کی ہے اور تقریباً ساٹھ اسپتال ایسے ہیں پورے مدیپدیش کے جن کا ریڈیسٹریشن رد کر دیا گیا ہے ایک تصویر آپ کو بھوپال کے بھی ایک اسپتال کی دکھاتے ہیں یہ ہیلتھ اسٹار ملٹی سپیشلٹی ہسپیٹل ہے جو کی ائرپورٹ روڈ پر ہے اور اس کا بھی ریڈیسٹریشن رد کر دیا گیا ہے دیکھیں عام طور پر ہم دیکھ رہے تھے کہ کرونا کال میں بیٹ کی ضرورت تھی تو ایسے اسپتال کی بھی آپ تصویریں دیکھی سکتے ہیں کہ اس میں کتنے بیٹ ہوں گے تقریباً تین سے چار بیٹ ہے اوکسیجن سیلینڈر کچھ یہاں پر باہر رکھے ہوئے ہیں دوائی سٹور بھی ہے اوکسیجن سیلینڈر کی بھی آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں جہاں پر علاج کیا جا رہا تھا مگر کہیں نہ کہیں یہ اس پیمانے پر کھڑے نہیں اترے مریضوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا تھا اور اسی کے چلتے سرکار نے اس پر جانچ بھی بٹھائی تھی بھوپال کے تقریباً دس سے بارہ ایسی ہسپیٹل ہیں جن کے ریڈیسٹریشن رد کیے گئے ہیں وہی پورے مدھے پدیش کی اگر آپ بات کریں تو چھے سو میں سے تقریباً تین سو بانوے اسپتال ایسے ہیں جنہیں نوٹس جاری کیا گیا ہے یعنی کہ جن سے سرکار نے جواب مانگا ہے سواشتری بھاگ نے کہ آپ کے اسپتال کی اس طرح کی شکایتیں آئی ہیں ہم ہی آئی ہیں برحال یہ جو تصویریں آپ نے دیکھی ہیلتھ اسٹار ملٹی اسپیلسٹری ہسپیٹل کی جس کا ریڈیسٹریشن رد کر دیا گیا ہے بیڈیوانی سبھائی کے ساتھ شبھم گفتانیو سٹیٹ بھوپال